اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین عجیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآنِ مجید کے تیسرے پارے تلک الرسل کا خلاصہ بیان کریں گے اس پارے کی ابتداء میں ہی قرآنِ مجید کی وہ آیت آ رہی ہے جسے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم ترین آیت قرار دیا آیت الکرسی اس میں عقائد کی تعلیم ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اخلاص کی کیفیت پیدا کی گئی ہے اللہ لا الہ الا اللہ وہی ہمارا محمود ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحی القیم وہ جو زندہ ہے اور سب کو زندگی دینے والا ہے القیوم وہ جو خود اپنے آپ سے قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے عزیزانِ قرآنی زندہ تو ہم بھی ہے لیکن مخلوق کی صفات میں اور اللہ کی صفات میں تین بنیادی فرق ہیں اگر وہ سمجھ میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو شرک سے بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا الحی ہونا جمعات یہ ہے کہ زندگی اس کی اپنی ہے کسی کی عطا کی ہوئی نہیں اس کے برعکس انسان مخلوقات جو زندہ ہیں ان کی ذاتی زندگی نہیں ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے نمبر دو الحی اللہ کی زندگی کامل ہے کسی بھی نقص سے جو تصور میں آ سکتا ہے پاک ہے اس میں کوئی حد نہیں لا محدود حیات ہے انفنیٹ اس کے برعکس انسان کی مخلوقات کی زندگی محدود ہے ناقص ہے الحی تیسرا فرق الحی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی قدیم ہے عبدی ہے عزلی ہے عارضی نہیں ہے انسان کی مخلوقات کی الحی ہونے کے باوجود زندگی عارضی ہے عزلی عبدی نہیں ہے یہ تین بنیادی صفات یہی قیوم میں بھی ہے یہی سمیمہ بسی تمام صفات میں یہ تین بنیادی فرق ہے اگر یہ ذہن میں رکھیں علم ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ کا علم ذاتی ہے بندوں کا ذاتی نہیں اتائی ہے اللہ کا علم لا محدود محدود ہے کامل ہے مخلوق کا علم کامل نہیں ہے محدود ہے اللہ کا علم اصلی ہے عبدی ہے قدیم ہے مخلوق کا علم بندوں کا علم عارضی ہے وقتی ہے بس یہ تین بنیادی باتیں الحی القیوم وزندہ و جعوید ساری کائنات کو سبھالنے والا قائم رکھنے والا لا تاخذہ سنت ولا نو نہ اسے اونخ آتی ہے نہ نید آتی ہے وہ تو ہر دم ہم سے پیار کرتا رہتا ہے ہم سونے والے بھول جانے والے غفلت میں اپنے آپ کو برباد کرنے والے لوگ ہیں ہم سے اس نے کہا وزکو رب کا ایزا نسید جب بھول جاؤ اور پھر میں یاد آؤں تو یاد کر لیا کرو ہم سے کہا کہ تم مجھے بھولتے رہو گے اپنے والے میں فرمایا کہ میں تو تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا اور فرمایا اوری کائنات کا وہ مالک واحد مالک ہے اور منزل لذی یشفع عندہ اللہ بی اس نے اور اس کے حضور کوئی کسی کی سفارش کرے شفاعت کرے اس کی اجازت کے بغیر کیا مجال ہے کسی کی ہاں اور آگے فرمایا کہ اس کے علم کا احاطہ تو کوئی بھی نہیں اس کے علم کا احاطہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا وہ جس کو جتنا چاہتا ہے علم عطا فرما لیتا ہے لیکن اللہ کے علم کا احاطہ کرنے والا کوئی نہیں آف میا کہ اس کی کرسی اس کی حکومت زمین و آسمان بچھائی ہوئی ہے پوری کائنات کی وہ رکھوالی کر رہا ہے اور اس کو یہ رکھوالی تھکاتی بھی نہیں ہے یہ تھکنا یہ سونا یہ اونہ میں آنا یہ تو ہم کمزور بندوں کا شیوہ ہے اس کا شیوہ نہیں ہے یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ اب حق تمہارے سامنے آ چکا ہے جاہے تو قبول کر لو جاہے تو نہ کرو آخرت میں دیکھ لیں گے ہم تمہیں اور اس پارے میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے تین مشاہدات بیان ہو